محفلوں کی محتاج ہے محفلوں کی محتاج ہو نہ ہو لیکن اوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے بہت ضرورت ہے آپ کو اس کا محول ملنا چاہیے اور جیسے مطالعہ بہت ضرورت ہے پہلے میں نے مطالعہ بھی بہت کیا کہ بہت دنوں پہلے میرے جو پرانے ساتھی ان کو یاد ہوگا کہ بریفورٹ کے اندر ایک بشیر جابیس صاحب ہوتے تھے ان کے ہاں یہ محفلیں سجتی تھی ار ویکنڈ کو اور انجم خیالی صاحب لندن سے آئے کرتے تھے بہت سے دوسرے آمد فراز براہ بھی وہاں آتے جو بھی شاعر وہاں پریفورٹ میں آتا وہاں ٹھہرتا تھا تو اب میں بڑی شوق سے وہاں جاتا ان کو سننے کے لئے لیکن کیا کہ ایک محفل ہوئی پھر وہ واپس چلے گئے یعنی مقامی شاعر شہراج جتو بہت کم تھے پریفورٹ میں تو جو تھے وہ بھی یعنی کہ آپ نے اپنے محول کے اندر یا آپ نے ایک ہلکے میں لگے رہے لیکن جہاں تو عوامی جو کام جیسے ہوتا ہے ایسے کیا نہیں گیا اگر ہوا ہے تو میرے تک پہنچا نہیں یا میں پہنچ نہیں سکا یا شاید میری بدنسیبی کی وجہ سے اس وجہ سے اس کے اوپر محنت و کام ضرور ہونا چاہیے کسی چیز کو اگر آپ ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں یا آگے چلانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی ضرورتی ہوتی ہے کہ اس کو جتنے لوگ اس کے دلچسپی رضم سے رابطہ کیا جائے ان کی اوزل آبزہ کی جائے ان کا انکرش کیا جائے ان کو اس طرف لایا جائے لیکن اس وقت میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور وہ کافی سپوٹیت تھرو دہ ٹیلی ویزن تھرو دہ نیوز پیپر لنڈن میں جو ہے اتنے زیادہ نیوز پیپر ہیں اور دوسرا کتنے زیادہ رسالے ہیں میکزین رسالے ٹیلی ویزن کا ہے ریڈیو کا ہے میڈیا نے بہت اس کا اکورٹ کیا وہ کسی بھی شکل میں ہو اداکاری کی شکل میں ہو لیکنے کی شکل میں ہو کچھ کہ وہ اپنے راستے خود بنا لیتا ہے بینا پانی کا راستہ آپ نہیں روک سکتے ہیں اسی طرح اس کا بھی راستہ نہیں رکھتا تو وجود جو اپنا منوالت ہے بھگر بھئی آج سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو عدب سے لگاؤ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کے ہتھوں میں کتابیں جو ہیں وہ کم کم دکھائی نہیں دیتی کچھ پڑھنے کا لکھنے کا شوق کچھ کم نہیں ہو گیا یا ہے سب سے پہلے تمہارے جو ہمارے جنریسن میں جیسے ہمارے بچے ہیں وہ پہلے مدرس میں جاتے تھے پڑھنے کے لئے وہاں کچھ پڑھنا لکھتا ہے سیکھا اوٹو میں مگر جب جب اسکول جانا وہ ٹائم میں انگلیس پڑھ لکھتے تھے تو ابھی جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے جو بچے یہاں کے جو پیدا ہی فالے ہیں وہ آشتے آشتے سب بھول رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کمیونٹی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بچے وہاں جا کے کچھ وہاں سکے تو ہو سکے کمیونٹی والے کو جس کے لئے کچھ کریں تو ہمارے بچے فیچر میں ہم بھی وہاں جا کے کچھ کریں گیٹابے پر ہے وہاں ٹیچر ابھی میں ایلیس میں گیا تھا دو ایک پہلے تو وہاں میں جا کے دیکھا کمیونٹی سنٹر اتنا بڑا بنایا ہے اسلام لوگوں کو مسلمان لوگوں نے کہ وہاں جا کے میں دیکھ کے پریشان ہو گیا وہاں اے تو زید سبی سے آپ کو انگلیس سکھنا ہے آپ کو جوب کے لئے اپلائی ہونا ہے یا جوب کے لئے آپ کو اپلیکشن کرنا ہے یا کچھ بھی ہو ایسی اچھی فیسلیٹی میں نے کہیں جگہ پہ نہیں دے گی یہاں بریٹ فورٹ میں ہمارے ہے مگر بہت کم ہے آپ بریٹ فورٹ میں دیکھیں تو آپ کو جاڑا مدر سارو مسجد نظر آئے گی مگر یہ ایک کمیونٹی سنٹر بہت کم ہے اس کی وجہ سے بچے بلکل آستہ آستے انگلیس ہے یہ لوگ کا مگر جو سیکنڈ لیگر ہمارا اوڈو ہے ابھی چھوٹی آگئی ہمارے بچے ملک گھومنے گئے ہیں ابھی وہ اوڈو جانتے نہیں اور ہمارے ملک میں جو دکان میں بیٹھے والا یہ تو مشاہدہ ہوتا ہے جتنے ہاں دنیا گھومتے ہیں ہم جدہ بھی آتے جاتے ہیں نئے لوگ دیکھتے ہیں نئے افکار ہمیں ملتے ہیں نئے خیالات ملتے ہیں نئے مطلب واقعات ہمیں ملتے ہیں یہ تو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کا تو نجمہ جیسے کہ صاحبہ اختر مرہوم نے فرمایا تھا کہ ریاضت اپنا ہم کو فقط ریاضت شیری سے کام ہے ہم کو فقط ریاضت شیری سے کام ہے داد کا صدقہ صداد پہ حرام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی یہ محفل کا ہونا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ ایک شاعر عدیب دانشور کے لیے اس نے جو کہنا ہے اس کے لیے محفل ہی چاہیے جس طرح آپ نے کہا کہ تنہائی نے مجھے شاعری پہ مجبور کیا ہے کہ خیال تو وہی دیتا ہے ہم تو فقط کتابت کرتے ہیں کہ بیٹھے تو ایک راستہ آپ کو چاہیے ہاں راستہ تو چاہیے کوئی پلیٹ فارم جیسے کوئی چاہیے یا کوئی چاہیے دل کے بات کا ظہار کرنے کے لیے کوئی راستہ تو بنانا چاہیے یہ بنتا ہے لیکن میرے حال میں جہاں تک یہ سب لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں اردو کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا یا اپنے تعلیم کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا جو میرا اپنا مشاہد ہے کہ ہماری جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے سیکنڈ اور تھرڈ فرسٹ کی بھی بیات نہیں کرتی اور میں فورت کی بھی نہیں کر رہی کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ میں تعلیم بہت زیادہ عام ہوئی ہے بہت ہم لوگ پاکستانی یہاں پہ بہت کامیاب ہوئے ہیں اس میں فرسٹ جو ہمارا جو نائنٹین سکسٹی میں جو ہم لوگ آئے تھے اس میں زیادہ مزدور اور انپرتب کا تھا انہوں نے آکے محنت کی یہاں پہ اور محنت کر کے اپنے خاندانوں کو سپورٹ کیا اور وہ اپنی محنت مزدوری سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار میں اپنا ٹائم دیا کیونکہ تعلیم کی طرف اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت جو نائنٹین سکسٹی میں جو لوگ آئے تھے اس وقت پاکستان میں ہائیڈ ڈیم بنا تھا تو وہ لوگ وہاں سے پھر معافضہ لے کے پھر یہاں آئے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جب برطانیہ میں بہت سی جو لوگیں مارے گئے تھے سیکنڈ ورڈ وار میں تو ان کو جو اہنا کاریگروں کی ضرورت تھی تو زیادہ جو فرسٹ برطانیہ میں پہلا دبکہ آیا تھا نا وہ مزدور اور انپرتب کا تھا لیکن ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ وہ لوگ اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ بہت سٹرون تھی اور اتفاق تھا ان لوگوں میں انہوں نے بہت محنت کی مطلب ایک تعلیم نہیں تھی لیکن شہور تھا شہور تھا پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن ان لوگوں نے نا پھر یہ سوچ ہے محنت سے کہ ہم اپنی اولادوں کو تعلیم دیں پھر جو سیکنڈ جنریشن تھی ماشاءاللہ اس میں بہت قابل فخر اور قابل اعترام بعد ہے کہ بہت ہمارے بچوں میں تعلیم حاصل کی اور تعلیمیں بہت آگے گئے سیکنڈ جنریشن میں میں سمجھتی ہوں کہ بے حد کامیابی حاصل کی ہے ہر شعبے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ان میں آپ عدب لے لیں سیاست لے لیں صحافت لے لیں موسیقی میں چلے جائیں برطانیہ میں اس کے علاوہ وقالت میں چلیں آپ سے بات جاری رہی گی ابھی آپ کے جو دو موٹل شخصیات ہیں ساغر صدیقی اور ساحل ادیانوی ان کے حوالے سے میں بریک سے واپس آگے تو آپ سے بات کروں گا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے ہم واپس آتے ہیں